اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز اور میں ہوں آپ کا اوسٹ عبدالرزاق آج کی ویڈیو میں ہم سیویر ایکیوڈ ریسپاریٹری سنٹروم کرونا وارس ٹھو کے خلاف منظور شدہ اور دنیا بھر میں استعمال کی جا رہی چھے ویکسینز کے بیچ فرق وزا کریں گے اور یہ جانے کی خوشش کریں گے کہ کون سی ویکسینز سب سے زیادہ محصر ہے آئیے جانتے ہیں کوویڈ نائٹین ویکسینز بہت کلیل اور ریکارڈڈ دورانی میں بنائی گئی ہیں جس کی سب سے اہم وجہ سارس اور ایم ای آرس پھیلانے والے کرونا وارس کے متعلق پہلے سے موجود جانکاری ہے پریل دوہزار اکیس تک دنیا بھر سے تیرہ کوویڈ نائٹین ویکسینز اپروول حاصل کر کے استعمال کی جا رہی ہیں جن میں سپٹنک ویکسین کوویکسین پی فائزر برن ٹیک موڈرینہ جانسن این جانسن اور کرونا ویک جسے سائنو ویک بھی کہا جاتا ہے کابلے ذکر ہیں یہ ویکسینز مختلف طریقوں سے بنائے گئی ہیں جن میں جرمنی اور امریکہ کی پی فائزر برن ٹیک اور موڈرینہ ویکسینز میں کوویڈ نائنٹین وائرس کا مصنوعی طریقے سے بنا ہوا آر این اے شامل ہیں جبکہ روشیان اسپٹنک وی اور نیدرلینڈ کی جونسن اینڈ جونسن ویکسینز میں کوویڈ نائنٹین وائرس کے ڈی این اے کے حمل شیلز موجود ہیں اس کے علاوہ بھارتی کوویکسین اور چائنیز کرونا ویک ویکسینز میں کوویڈ نائنٹین کے نیم بہوش وارسز شامل ہیں ان ویکسینز کا مقصد ہمارے مدافعی نظام کو پہلے سے ہی اس محلق وبا کے وائرسز کے متعلق جانکاری دینا ہے تاکہ جب کبھی بھی یہ وارسز جسم میں داخل ہوں تو ان کے فعل ہونے سے پہلے ہی انہیں ختم کیا جا سکے چوبیس اپریل سن دوہزار اکیس تک دنیا بھر میں ان ویکسینز کے ایک ارب سے بھی زیادہ ڈوزز لگائے جا چکے ہیں اور دسمبر دوہزار اکیس تک مختلف ممالک کی طرف سے ان ویکسینز کی خریداری کے دس ارب ڈوزز کا آڈا دیا جا چکا ہے بیان کی گئے ویکسینز کے بیچ کمپریزن ان کے ایفکیسی ریشو، سٹوریج ٹیمپریچر، ڈوزز کی تعداد اور تیاری کے مرحلے میں انڈر ٹرائل افراد کی تعداد سے کیا گیا ہے آئیے باری باری ان کا باعث نہ کرتے ہیں چائنہ کی سائنوویک کمپنی کی طرف سے بنائے گے کرونا ویکسین، چین، پاکستان، برازیل، انڈونیشیا، یو اے ای اور ترکی کے علاوہ دنیا کی چالیس سے بھی زیادہ ممالک میں مستند مان کر استعمال کی جا رہی ہے اس ویکسین کا ایفکیسی ریٹ اٹھتر فیصد ہے یاد رہے ایفکیسی ریٹ فائنل ٹرائل کے بعد ویکسینیٹڈ اور نان ویکسینیٹڈ افراد کے مرض میں مبتلا ہونے کے ریشو کو کہا جاتا ہے اس ویکسین کا ٹرائل تین تیس ہزار چھ سو بیس افراد پر کیا گیا تھا یہ ویکسین دو ڈوزز میں لگائی جاتی ہے پہلے ڈوز کے دو سے تین ہفتوں کے بعد دوسرا ڈوز لگائی جاتا ہے اور یہ ویکسین دو سے آٹھ سیلسس کے درجہ رایت پر اسٹور کی جا سکتی ہے بھارت میں بنائے گی کویکسین ویکسین سائنو ویک کی طرح انیکٹیویٹڈ ویکسین ہے جس کا ایفکیسی ریٹ ایکیسی فیصد اور اس کا فائنل ٹرائل پچیس ہزار آٹھ سو فراد پر کیا گیا تھا یہ ویکسین دو ڈوزز میں لگائی جاتی ہے اور پہلے ڈوز کے چار ہفتوں کے بعد اس کا دوسرا ڈوز لگائی جاتا ہے یہ ویکسین بھی دو سے آٹھ درجہ سیلسس پر اسٹور کی جا سکتی ہے روس کی طرف سے بنائے گی اسپٹکوی کوویڈ نائنٹین کے سب سے پہلی ویکسین مانی جاتی ہے جس کی منظوری اگس دو ہزار بیس میں ہی دے دی گئی تھی اس ویکسین کا ٹرائل چالیس ہزار افراد پر کیا گیا تھا اور اس کا ایفکیسی ریٹ بیانوے فیصد بتایا جاتا ہے اس ویکسین کے بھی دو ڈوزز لگائی جاتے ہیں اور پہلے ڈوز کے تین ہفتوں کے بعد اس کا دوسرا ڈوز لگائی جاتا ہے اس ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے مائنس اٹھارہ سینٹی گریٹ کا فریزنگ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے جرمن بائیونٹیک اور امریکی پی فائزر کمپنیز کی طرف سے بنائے گئی کوویڈ نائنٹین ویکسین کا ایفکیسی ریٹ سب سے زیادہ پچانوے فیصد ہے اس ویکسین کا فائنل ٹرائل سب سے زیادہ تین تالیس ہزار چار سو اٹھالیس افراد پر کیا گیا تھا اس ویکسین کے بھی دو ڈوزز لگائی جاتے ہیں اور اس ویکسین کو اسٹور کرنے کے لیے مائنس ستر ڈگریز سیلسز کا فریزنگ درجہ حرارت درکار ہوتا ہے یورپ اور امریکہ میں ہی لگائی جا رہی موڈرینہ ویکسین بھی پی فائزر بانٹیک کی طرح ایک آر این ای ویکسین ہے جس کا ٹرائل تیس ہزار افراد پر کیا گیا تھا اس کا ایفکیسی ریٹ دوسرے نمبر پر چورانوے فیصد ہے یہ ویکسین بھی دو ڈوزز میں لگائی جاتی ہے اور یہ ویکسین دو سے آٹھ ڈگریز سیلسز پر سٹور کی جا سکتی ہے نیدرلینڈ اور بیلجیم کی طرف سے بنائے گئے جونسن این جونسن کووڈ نائنٹین ویکسین کا صرف ایک ہی ڈوزز لگائی جاتا ہے اس ویکسین کا فائنل ٹرائل چالیس ہزار افراد پر کیا گیا تھا اور اس کا ایفکیسی ریٹ سب سے کم چھے سٹھ فیصد بتایا جاتا ہے اور اس ویکسین کو دو سے آٹھ ڈگریز سیلسز پر سٹور کیا جا سکتا ہے بیان کی گئی ویکسین کا ایفکیسی ریٹ تو مختلف ہے مگر ان کے ٹرائلز مختلف علاقوں اور روکات میں کیے گئے تھے اسی لیے اس پیمانے پر ان کی کمپریزن کرنا نامناسب ہوگا یہ سب ویکسین مختلف مراحل کامیابی سے تیہ کرنے کے بعد ہی منظور کی گئی ہیں لہٰذا ان میں سے کوئی بھی لیس افیکٹیو نہیں سب سے بہترین ویکسین وہی ہے جس تک سب سے پہلے دسترس حاصل ہو سکے